اسلام علیکم کیا حل جال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو سب کے گھروں میں عید کی تیاریاں چاہ رہی ہوں گی تو قربانی کی عید ہے تو سوچا کہ قربانی کے لئے آپ سے کوئی ڈیس شیئر کر دوں میں آپ کے ساتھ تو کوئی ایسا سالن ہونا چاہیے تھا جیسے کہ مہمانوں کا رش بہت ہوتا ہے ایسی ہنڈیپکہ ہیں جو کہ ٹیسٹی بھی ہو اور زیادہ ٹائم بھی نہ لے تو چیلنجی میں نے یہ ایک ٹیش بنائی ہے سالن بنایا ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرا بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ میں نے تین کلو جو ہے بڑا گوشت لے لیا اور اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا یہاں پہ میں نے مسالہ جات لے لیا لسہ نادرک ہے سبز مرچے ہیں ٹیماٹر لیا اور پیاز میں نے لیا چار سے پانچ حدر جو ہوتے ہیں درمیانے سائز کے بہت بڑے بھی نہ ہو اور چھوٹے بھی نہ ہو تو ان کو میں نے کاٹ لیا تو ابھی جو ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک بڑے سا اس کا پریشر کوکر لے لینا اس کے اندر سارا گوشت ڈالنا اور پیاز کو ڈال دینا اور جو لسہ نادرک میں نے لیا تھا تقریبا یہ دو دو کھانے کے چمچ لسہ نادرک ہے دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے آپ نے پیسٹ بنا لینا یہاں پہ جو خوشت مسالہ ہیں یہ تقریبا ایک سے ڈیر چمچ نمک ہے ایک سے ڈیر چمچی لال مرچ پاودر ہے زیرہ ہے حلدی ہے تقریبا ایک چائے کا چمچ اور جو تھی دڑا مرچ تھی یہ چیزیں میں نے ابھی اس لیے کم ڈالی ہیں کیونکہ میں نے اس کے اندر کڑا ہی گوشت مسالہ جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہے یہ میں نے ایک بڑا سا اس کا جو مگ ٹائپ کا آپ کا گلاس ہوتا ہے وہ میں نے ایک بھر کے پانی کا ڈالا ہے تازہ گوشت ہو تو کوشش کیا کریں کم پانی ڈالا کریں کیونکہ جلدی گال جاتا ہے یہ اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے تو یہاں پہ جو میرا گوشت ہے یہ تقریبا گل چکا ہوا ہے تو اس کو ابھی میں نے بھڑے دیکچے کے اندر چینج کر لیا ہے کیونکہ تنگ ککر کے اندر پکائیں تو وہ جو بوٹیاں ہوتی ہیں ٹور جاتی ہیں ابھی اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا پانی بھی ہے تو میں اوائل اوائل میں نے ڈال دیا تھا پہلے دو بڑے چمچ تو وہ سکپ ہو گیا میرے سے کلپ تو یہ مجھو تھوڑا کم لگ رہا تھا تقریبا میں نے ایک چمچ اور ڈال دیا ہے یہاں پہ جو ٹماتر تھے اس کی میں نے پیوری بنا لیا ہے وہ بھی اس کو بھی آئٹ کریں گے اور ہم نے اب اس کا جو یہ پانی ہے نا اس کو خوشک کرنا ہے اور اس کی بنائی کرنی ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے کڑائی کوشت مسالہ بھی ڈال لیا ہے تو اب ہم اس کا یہ جو پانی ہے اس کو اچھے طریقے سے کر لیں گے خوشک جب آپ کا ہلکا ہلکا پانی ہوتا نا اس کے اندر ہی آئل ڈال دیں تو وہ ہمارا پانی جو ہوتا ہے جلدی خوشک ہو جاتا ہے اسی لئے میں نے ٹماتر کا پانی اور اس کا پانی تھا تو اسی کے ساتھ ہی آئل ڈال دیا تھا ابھی ہمارا جو پانی وغیرہ تقریبا کافی حد تک اس کا خوشک ہو گیا ہوا ہے تو ابھی میں نے ایک پیالی اس کے اندر ڈال دیا ہے دائی کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا اور آپ نے آگ ہمیشہ ہلکی رکھنی ہے دائی ڈال دے ہوئے ورنہ اس کے اندر وہ پھوٹیاں سی بن جاتی ہیں تو ہلکی آگتوں سے اب آپ نے اس کو ہلاتے جانا اور اس کو تب تک آپ نے کرنا ہے اس کا جو آئل ہے وہ نکلنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ جو ہے میرا تقریبا یہ ہو چکا تھا آئل بھی نکل آیا تھا تو میں نے اس کے اندر جو ہے نا ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی کا ڈال دیا تھا کیونکہ مجھے تھوڑی سی ہلکی ہلکی اس کی گریوی چاہیے تھی تو یہاں پہ جو ہے میں نے اب تقریبا اینڈ کی اوپر ہے یہ پک چکا ہوا ہے تو یہاں پہ میں نے کٹ لگا کے سبز میرچیں ڈال دیا سات آٹھ اس کا جو سبز میرچیں ڈال دی ہیں اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میرا سالن ریڈی ہو چکا ہوا ہے ماشاء اللہ بہت ہی اچھی خوشبوہ آ رہی تھی بہت ہی کم ٹائم لیتا ہے یہ سالن اور بہت ہی اچھا بنتا ہے تو آئی ہاپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھا جی سب کو میری طرح سے ایڈوانس میں بہت بہت عید مبارک ہو تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ